قائد اعظم محمد علی جنہ کو بھی امیدیں تھیں کہ یہاں پر انصاف ہو جائے گا تو دو اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی پہلا یہی کہ جس طرح سے ہندوستان کو پارٹیشن کیا جانا تھا اس کے جو اصول تھے کہ اکثریتی ریاستیں وہ پاکستان کے ساتھ علاق کریں گی کم سے کم جیوگریفکلی کنٹیجویس جو ہوں گی وہ پاکستان کے ساتھ علاق کریں گی اور اس سے برعکس دوسری طرف تو یہ اس کی جو سازش ہوئی وہ راتوں رات دوگرہ پتہ نہیں کیا بھی اس نے دسخط یا نہیں کیا راتوں رات ایک ایک ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی گئی جو بالکل جھوٹی تھی جو اصولوں کے خلاف تھی اور اس حوالے سے آپ نے اپنی جد و جہد کا دوبارہ افتتاہ کیا دوگرہ راج کے خلاف بھی آپ کی جد و جہد چلتی رہی بریٹش سامراج کے خلاف بھی چلتی رہی وہ تو سارے مسلمانوں کی اور پورے ہندوستان کی بھی چلی اور پھر تیسرا سٹیج آپ کا آیا کہ جب آپ نے بھارت کے خلاف ایک جہاد کی کیفیت اختیار کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کام اور آپ نے جہاں اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ریڈ کلیف اوارڈ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تھا اس کا ذکر کچھ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جسیس منیر نے کتاب لکھی فرم جناح ٹوزیا اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ باؤنڈری کمیشن کے ممبران تھے اس میں شاید سرزفراللہ صاحب خان بھی تھے اور دو تین افراد مجھے نام یاد نہیں وہ قائد اعظم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ریڈ کلیف اوارڈ جو ہے یہ گلداسپور کو ہندوستان کی طرف دے رہا ہے تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ we will fight that later on but i want پاکستان at every cost at any cost کیونکہ اگر ابھی پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی تو پاکستان بھی سارا کا سارا confusion کا شکار میں بن جائے گا تو یہ واحدہ قائد اعظم کا اور اس کے بعد ساری حکومتوں کا بلا تفریر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر opposition اور حکومت جس کی بھی ہو تو کبھی کبھی اس بات کی طرف اعتراض ہوگا کہ یہ کر دیا یہ یہ نہیں کیا میں جب تک national assembly کا member تھا تو میں یہ سمجھتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں حکومت کو اتنا کہوں کہ بھئی اس چیز میں تم اضافہ اور بہتری لا سکتے ہو تو اس کے اندر پاکستان کا ultimate direction آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ultimate direction ایک unity ہے کشمیر کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہے صرف یہ ہوگا کہ کچھ کچھ لیڈران اس بات کو کہیں گے کہ اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے تھا کچھ لیڈران کہیں گے کہ speed بڑھاؤ کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے جو تجاویز آج parliament کے اندر اپنے دی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دل کے ساتھ لگا کر لے جاؤں گا پرائی منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ مشاورت کی کیفیت جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ایک unity of purpose کے ساتھ ہم آگے جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا سٹرگل آپ کا مسلسل جاری ہے اور جتنی قربانییں دی گئی ہیں آج ہم ان لوگوں کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم بات کر رہے ہوئے یہاں تو ہمارا پیغام ہندوستان کے ساتھ سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہندوستان نے جو demographic changes کے حوالے سے جو اقدامات شروع کی ہے وہ یہ نہایت پریشان کن اور تکلیف دیں مگر یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنی مشیت ہوتی ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہندوستان جن راستوں پر نکلا ہے اس نے اپنی مائنورٹیز کو خاص بالخصوص مسلمانوں کو جس طرح سے isolate کرنا شروع کیا ہے اس کے اندر ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بھارت جس انداز سے کہتا ہے کبھی اس طرح سے بھارت دنیا کی تاریخ میں exist نہیں کیا یہ انگریزوں نے اس کو انڈیا نام دیا اور کیوں کہ اس کو انہوں نے رول کرنا تھا ورنہ یہ ایک بہت ساری حقائیوں کے اندر تھا اور جب پانچ سو سے زیادہ پرنسلی states تھیں اسی ہندوستان کے اندر تو یہ ایک artificial ایک unity کی کیفیت ہے جس کا کوئی مقصد پاکستان کا قیام کے اندر تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان کا وہ direction جو ریاست مدینہ کی طرف یا ان principles کی طرف جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کرتے ہیں اور جس بنیاد پر ہمیں ہر مسلم یہ ایک بدن کے اعتبار سے جہاں کہیں زخم لگتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پاکستان کے مقاصد اور فاؤنڈیشن کے اندر تو وہ بڑے بڑے اصول بھی موجود ہیں ہندوستان ایک geographical entity کے اعتبار سے جو چل رہا ہے اس کو وہ risk نہیں لینے چاہیے جو وہ لے رہا ہے آج کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اغوانستان کے اندر جب امن خراب ہوا تو پاکستان سفرہ تھا سب سے زیادہ میرے اغوانی بہی پریشان ہوئے دوسرے نمبر پر پاکستان کی پریشانی بڑھ گئی پاکستان کو بہت قیمت ادا کرنی پڑی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو اس راستے سے ہٹنا چاہیے اور committee of nations کے اندر اخوام متحدہ کے اندر یہ بات کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم یاد دلاتے ہیں ہم اصول یاد دلاتے ہیں ہم قوانین یاد دلاتے ہیں ہم ان وعدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس بنیاد کے طور پر دنیا کے اندر اخوام متحدہ کا قیام ہوا ہم ان وعدوں کا ان resolutions کا ذکر کرتے ہیں بہت سارے 38 UN resolution 38 39 47 جس میں plebiscite کا ذکر ہوا اور ہندوستان نے اس کو قبول کیا پھر ایک قیامان جس کے اندر ری افرم کیا گیا کہ plebiscite جو ہے وہ حق خود ارادیت کو دنیا نے تسلیم کیا اور ہندوستان نے تسلیم کیا UN 80 resolution number 80 اور 91 جس کے اندر پچھلے سارے resolutions کے ساتھ پھر اس کو ری افرم کیا سارے resolutions کو کہ جی یہ resolutions ہمیں منظور ہیں security council نے ری افرم کیا united nations نے ری افرم کیا تو یہ ایک تو لمبی کہانی ہے جس کے اندر آہستہ 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 ہندوستان ان سے پیچھے ہٹتا رہا اور ان اصولوں کو پھر ایک سو بائیس ایک سو تہیس ایک سو چھبیس اتنے سارے resolutions ہیں جس کی ہندوستان مخالفت کرتا ہے تو ہم قانونی لیول پر diplomatic لیول پر یہ ہماری مشین کی رفتار آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس مشین کی رفتار کو ہم کو تیز کرنا چاہیے مگر سب سے بڑی چیز دنیا پر اثر کس چیز کا ہوتا ہے اور شاید جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کوئی دو سال پہلے اسی فورم کے اندر تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا کو تکلیف پہنچتی ہے imagery دیکھ کر انسان کو انسان سے تکلیف پہنچتی ہے مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میں بھی divided family کا ہوں میرے رشدار ہندوستان میں موجود ہیں مجھے ان کے حالات کے اعتبار سے تکلیف پہنچے گی آپ کو تو direct تعلق روزانہ کا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے جو کچھ وہاں سری نگر میں ہوتا ہے جو کچھ دوسری جگہ پہ ہوتا ہے یہ تکلیف آپ کی direct اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہوگا دنیا کو دکھانا ہمارا ایک کام ہے کہ دنیا کو بتائیں آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہی سب سے پہلے اور سب سے جلدی اس بات کو دول دول تک پہنچاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیریہ نے ایک بچے کی تصویر میڈیٹرینیو میں ڈوب گیا چھوٹا سا بچہ اس کی تصویر نے دنیا میں تہلکہ مچایا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان یہ مکاری کی ہے یہ چالاکی کی ہے کہ اس کے بہیمانہ مظالم جو ہیں وہ چھپانے کے لیے اس نے وہاں پر وائی فائی کو براڈ بینڈ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے تصویریں باہر نکلیں پاکستان میں آپ لوگوں نے آپ کا جو آزاد ریاست کشمیر کی ہے آپ نے یہاں پر سب کو welcome کیا انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو welcome کیا دکھایا ان کو کہ یہاں امن ہے اور ہندوستان LOC کے خلاف کتنی وائیلیشنز کرتا ہے آپ نے دکھایا ہندوستان اپنے ہاں اجازت نہیں دیتا دنیا کے ڈیلیگیشنز کو جانے کیلئے کچھ چھپانا ہوگا نا اسی لئے اجازت نہیں دیتا تو ہمارا پاکستان کا مطالبہ سب سے پہلا یہی ہے کہ کھولو تو صحیح دنیا کو نظر تو آئے کہ تم کر کیا رہے ہو تم چھپا چھپا کر جیسے مختلف ممالک نے جہاں مظالم دوسری قوموں پر کی ہیں فلسطین بشمول چھپا چھپا کر دنیا کو بتانے پتہ نہیں چلنے دیتے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو مظالم کشمیر میں ہوئے ہے تو دنیا کیا ضمیر جاگے گا مسلم امہ کا ضمیر جاگے گا لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ضمیر کو جگانے کے اعتبار سے اس کا بھی پرچار کریں لہٰذا انڈوستان کو پہلا قدم یہ کہ تم اپنی وادی کو کھولو میڈیا جائے آپ لوگ جا سکیں اور کیا آپ نے برداشت کی جو پیلٹ گنز کا استعمال دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوا اور جب میں یہ دوہزار دس سے شروع ہوا اور جب میں دوہزار تیرہ سے اٹھار تک قومی اسیمبلی کا ممبر تھا تو میں اس وقت یہ چیلنج کرتا تھا کہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر بڑی گھناؤنی کیفیت ہے بچے جس انداز سے زخمی ہوئے نابینا ہوئے مر گئے شہید ہو گئے جس طرح سے عورتیں شہید ہوئیں اس سے اور نابینا ہوئیں تو بڑا گھناؤنہ ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا گیا اس کی مضمت ہم کرتے بھی ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جس طرح سے ظلم کیا گیا ٹورشر کیا گیا اور ہندوستان پوری سادشوں میں ملوث ہے پاکستان کے خلاف اس نے جو دہشت گلدی کے تقریبا بائیس عرب روپے خرش کیے ہیں تو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنے دیس انفو لیب کے اعتبار سے دنیا کو جھوٹ دنیا کے زمبیر کو جھنجوڑیں دکھائیں بتائیں بار بار جگھائیں اس کو دبنے نہ دیں میں نے کل ایک فرنچ رائٹر کی ایک کتاب لکھی کہ سب سب پہلا کام جو ہوتا ہے کسی قوم کو جنو سائٹ کی طرف لے جانے کیلئے لیکویڈ کرنے کیلئے وہ یہ ہوتا جائے کہ اس کی جو یاد ہے اس کو مسخ کیا جائے اس کی کتابوں کو ختم کیا جائے اس کے کلچر کو مٹانے کی کوشش کی جائے اس کی تاریخ جو ہے اس کو بھی مسخ کیا جائے اور پھر کسی کو کہا جائے کہ نئی کتابیں لکھو نئی تاریخ مسخ کرو نیا کلچر بناو یہ ہندوستان اپنے ماضی کے اعتبار سے کر بھی وہی کشمیر میں کوشش کر رہے پھر نئی تاریخیں لکھی جائے نئی کتابیں لکھی جائے مگر تاکہ قوم اس بات کو بھول جائے تو کل میں نے کہا تھا میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ نہ کشمیری اس بات کو بھول سکتے ہیں ایک بھی کشمیری زندہ ہوگا بھول نہیں سکتے جو ان کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا لہٰذا سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے پاور کے خلاف طاقت کے خلاف ظالم کے خلاف یہ ہے کہ اپنی یاد داشت کو بھولنے مت دو اور دنیا کو بتاتے چل جاؤ ماضی کبھی مردہ نہیں ہوتا دنیا کو بتاتے چل جاؤ کہ کیا ہوا کیا مظالم ہے کس انداز سے عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی اور کس انداز سے اس کو ہتیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کس انداز سے کتنے واقعات موجود ہیں جو میں یہاں جس کا ذکر کروں تو آپ سب کی اور میری آنکھوں میں آسو ہو جائے کس طرح سے مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے انسیڈنس ہوئے اور جس طرح سے گینگ ریپ کے انسیڈنس ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے موجود ہیں اور بھارتی فوجیوں نے اس بات کی حرکت کی کیسے کتنا بڑا ظلم ہے انڈین اللیگلی آکیپائٹ کشمیر کے اندر کہ اگر ہماری پاپولیشن اسی لاکھ ہے تو وہاں پر دس لاکھ افواج موجود ہیں یا نو لاکھ افواج موجود ہیں کیا کیا ظلم ہے کہ وہاں کی ڈیموکریسی کے اعتبار سے بدلنے کے لیے نئے قانون دریافت ہوئے ہیں اور نئے قانون لگائے جا رہے ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہے مگر میرے بھائیوں کشمیر کے وہ لوگوں جہاں تک ہماری بات جائے گی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں کوئی نسلوں کو ختم نہیں ہونے دیا اور یورپ تو جانتا ہے کہ یہودیوں کو جتنا آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے تو ہمیشہ ایک اچھا رویہ افتیار کیا کوئی ختم نہیں ہوا جو برلن کے اندر جو گھٹوز بنائے گئے تھے آپ کو تاجب ہوگا سن کر کہ اس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے اور وہ چوڑا سولہ فٹ چوڑا پتلی سی گلی سولہ فٹ چوڑی پتلی گلی تھی ختم ہوئے کیا نہیں ختم ہوئے ختم نہیں ہو سکتے یہ اپنے آنکھوں میں دھول جوکنے کی بات ہے کہ ڈیموگریفک چینجز لے کر آئے مگر یہ کہ ہمارے لئے خطرہ ضرور ہے اس کا مقابلہ ضرور کرنا ہے اور جو فگرز آپ نے بتایا بڑے الارمینگ ہیں کل میں نے ذکر کیا حدد کہ تقریباً پندرہ لاکھ یا اٹھارہ لاکھ کے قریب یہ نئے ڈومیسائل ایشو ہیں آپ نے آج ایک فگر دیا ہے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ تینتیس لاکھ تک بات پہنچ گئی ہے تو بڑی خطرناک بات ہے دنیا کو ہم نے ابھی جگہ نے آپ نے بلکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے کہ یہ ونڈو آف اپورچنٹی چھوٹی ہے مگر ہندوستان نے جو حرکتیں کی ہیں اپنے فارمرز کے ساتھ جو کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ دنیا کا اٹنشن خود انوائٹ کر رہا ہے وہ اس بات پر یونائٹڈ نیشن سے امریکی صدر ہو یا یورپین یونین ہو اور یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن نے جو دوہزار اٹھارہ کی اپنی ریپورٹ دی ہے اس سے بالکل آیا یہ بات ہے کہ مظالم کی کیفیت ہندوستان میں کیا ہے اچھا ایک تو آپ نے بھی یہاں ذکر کیا ایک تو ہیومن رائٹس اس کو جاگر ہم کرتے ہیں مگر آپ کا جو الہاق اور آزادی کی خواہش ہے اس کا یومن رائٹس کوئی تعلق نہیں یہ بالکل ایک الگ آپ کے دلوں کے جذبات ہیں آپ کے نسلوں کے جذبات ہیں آپ کے ماں باپ کے جذبات ہیں ان کشمیروں کے جذبات ہیں جن کو آپ کو اندازہ نہیں آپ اور ہم تو خوش قسمت ہے کہ آزاد مملکت میں رہتے ہیں ان بیچاروں کو دیکھیں جو خواہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں ان کو دیکھئے کہ کتنے مظالم سے گزرتے ہیں ان نوجوانوں کے اعتبار سے ایک لمبی فیرست ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر لاکھوں نوجوان شہید ہوئے لہذا پوری نسل پوری روزگار کے اعتبار سے پوری معیشت کے اعتبار سے مہا کیا ہوگا مودی صاحب نے جو ہندو دتوہ کے اعتبار سے کہا تھا انہوں نے جب 370 ایک اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 370 ہمارا ایشو نہیں ہے ہم تو 370 کے خلاف تھے ہم تو سمجھتے کہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت اقوام مددہدہ کے وعدوں کے اعتبار سے ہندوستان کے وعدوں کے اعتبار سے اس کا خود اداریت کا ارادیت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا ہم 370 پاکستان نے کبھی اور نہیں کیا مگر وہ بھی وڈڈراؤ کر لیا گیا اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ کچھ لوگوں کو کشمیر کے مسلمان قیادت کو ہندوستان نے بڑا عرصہ وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تعلیم کے اعتبار سے سٹینڈ سٹل ہو جہاں آزادی کی کیفیت کوئی نہیں جہاں اگر آپ ویڈیو کھیچ لیں یا سوشل میڈیا میں کئی میسج بھیج دیں تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوتا ہے جہاں لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور پھر پتہ نہ چلے اور بڑے پیمانے پر میرے کشمیری بھائی اس بات کی خربانی دیتے ہیں تو لہذا اس معاشرے کی غم کو صحیح بات آت نہیں کہ جتنا ذکر ہوگا تو آنکھوں میں آسوں کے علاوہ کچھ نہیں مگر پاکستان کھڑا ہے کھڑا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ معاملہ بس چلاتے رہے ہیں اس کا پروبین ڈکلتے رہے ہیں ہمارا خیال یہ ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آزادی کی طرف جانا چاہیے دنیا آنکھیں نہیں میچ سکتی اس کی طرف سے تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم یہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ کشمیر کا سلوشن اس کا ریزولوشن یونائٹیڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق ہونا چاہیے یہ ایک بڑی آواز ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش اپنی مسلم امہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو اس بات کا مسلسل اعادہ کیا جائے ان کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے ہندوستان ایک غیر ذمہ دار طاقت ہے اور غیر ذمہ دار طاقت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات کہ نیوکلئر ریاست کے اندر انیس ست چوہتر میں اس نے اپنا بمب ایکسپلوٹ کیا اور دنیا کو کہتے رہے پاکستان نے اپنا ہاتھ کارڈز کھولے اس لیے کھولے کہ غلط فہمی میں کوئی نہیں رہے دنیا میں کہ پاکستان بھی ایک نیوکلئر طاقت ہے اس کے بعد اس نے انیس سو اکھتر کے بعد پہلی مرتبہ اکراس پاکستان پلواما جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیک انکاؤنٹر تھا پلواما کا بہانہ لے کر اور آج ایو ڈس انفو لیب پر میں اور بھی گفتو کرنا چاہتا ہوں ایو ڈس انفو لیب کے اعتبار سے اور مختلف اور وضاحتوں کے اعتبار سے یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو پاکستان پر حملہ کیا جس کا ہماری افواج پر خراج تحسین ہے کہ مو توڑ جواب دیا جہاز بھی گرایا پائلٹ بھی آہ پہ آیا تو وہ صرف اپنے الیکشن کے لئے کیا یعنی اتنا بڑا رسک اتنا بڑا رسک کہ جنگ اس نے مول لی یہ تو پاکستان کی دنیا کے سامنے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ریزولوشن تو ہو نا تو آپ کو یاد ہے کہ جو جتنی تحریکیں دنیا کے اندر تھیں وہ نائن الیون کے بعد ان کے اوپر ایک دہشت گلدی کا لیبل مسلمانوں کی تحریکوں پر لگائے گیا ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھا اس بات کا تو لہذا پاکستان اس کو کم سے کم منطقی انجام تک لے جانا چاہتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے امن کے دائرے میں قانون کے دائرے میں اس کو حل کرنا چاہتا مگر میرے بھائیوں کا سبر پامال ہو چکا ہے پاکستان چاہتا تو لہذا پاکستان نے وہ پائلٹ بھی واپس کیا تو پاکستان کی کوشش امن کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے تو پاکستان کے شملہ مائدے کے اندر یہ بات کہ ہوئی کہ آپ اس کے اندر discuss کریں گے discuss کرنے کی تیار نہیں ہر بہانے سے بات کو ٹال جاتے کبھی اس شملہ مائدے کے بات سے آج تک کبھی discussion نہیں ہوا دنیا کے اندر جب ہم جاتے کشمیر 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 is not جنگ نہیں یہ پانی کی بھی جنگ نہیں یہ لوگوں کی بات ہے یہ ان غریبوں کی بات ہے جن کو غریب کر دیا یہ ان بچوں کی بات ہے جن شہیدوں کی بات ہے گ اگر ہندوستان کے کرتوط اچھے ہوتے تو تو میں اور آپ سے ہم تخریریں ہی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں یا ہم انڈیپینڈنس آتے ہیں وہاں تو انہوں نے دیکھ لیا جو قوم جو حکومت 73 سال میں غاصبانہ اپنے کرتوت کو روک نہیں سکی ہے وہ آگے کا کیا واحدہ کرے گی تو اس نے ایک ہی بات سوچی وہ اس نے کہا جی لوگوں ہی کو بدل دو اور اب جس انداز سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تو کل کو وہ الیکشنز کرا کر دکھائیں گے یہی بات جو آپ نے خطرات کا اظہار کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو اپنے یہ جو دیموگرائفک چینجز جو اس نے دوسرے جگہوں سے سیکھی ہے اس دیموگرائفک چینجز کے حوالے سے ان کو بدلنا بے انتہا ضروری ہے دس پروپورشنٹ ریاکشن ہوتا ہے وہاں کے سارے افسران کو تبدیل کیا گیا ہے جو میری اطلاعات ہیں سارے افسران کو باہر گیا گیا انہوں نے اپنی سویل سروس کو اپنی انڈیان سویل سروس سے ملا کر اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ کشمیری افسران کو باہر پوست کر دیں اور وہاں سے جو ہندوتوہ والے رسس والے بی جے پی کے کٹر افسران کو کشمیر بھیجا جائے نہیں ہوگا پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے میں یہ بات جو باہر میں اپنے اوکیپائی ٹیریٹری میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان اس بات کو کچھ نہیں کر سکتا کوششیں ہندوستان کی ظلم اور غالطگری کے ادبار سے رہیں گی مو بند کرنے کے حوالے سے رہیں گی مگر اس میں کامیاب نہیں ہوگا ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے میں جو پانچ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پانچ اکائیوں کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر ہندوستان کی پاپولیشن بھی ہے میں ان کو بھی آواز دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایسا آگ کے ساتھ نہیں کھیلے یہ ان کو خیال ہے کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا اور سلسلے میں کشمیر بھی کمزوری کی طرف جائے گا یہ ہو نہیں سکتا اور دیکھ لیا انہوں نے انہوں نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا ان کی ناک رگڑی گئی پچھلے دنوں جو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا پاکستان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا پاکستان کا جذبہ چہادت کا جذبہ جو اللہ جس کا وعدہ کرتا ہے یہ جذبہ کسی اور قوم کے اندر ہے ہی نہیں تو لہٰذا کوئی بھی مقابلہ ہو جس کے اندر اکثریت بھی ہو ویپنز بھاری بھی ہو اس کے باوجود ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں بھائیوں ایک کلیر پات ہے آگے کا جو آپ نے بات کی کہ کلیر راستہ ہونی چاہیے آگے کے لیے میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ کلیر راستہ دیکھئے یہ جد و جہد اس بات کی کہ ہندوستان کشمیر کو اوکیوپائٹ کشمیر کو کھولے میڈیا کے لیے یہ پہلا قدم ہے ضروری ہے چھپایا نہیں جا سکتا مگر جس میں اتنی جتنی آواز ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں دوسرا قدم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 370 اور 35A ہے اس کو ہم ریکنائز نہیں کرتے تھے مگر ڈیموگرافک چینجز کو ہم اقوام مدہدہ کے اصولوں کے اقوام مدہدہ کے چارٹر کے خلاف ہے کہ ڈیموگرافک چینجز کی جائیں کہیں بھی ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ناٹ لیمیٹڈ ٹو کشمیر یہ اصول اقوام مدہدہ کے چارٹر میں اوکیوپائی ٹیریٹریز کے لیے ہر طرف سے ہے یہ ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے ہر طرف سے ہے کہ تم ڈیموگرافک چینجز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائیٹی نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے سخت اقدامات کیے جائیں یون موجب ہے اس کو ہندوستان اجازت دے پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ اپنے ہاں گھستے نہیں دیتے ہندوستان اجازت دے اور ہندوستان تک گھناؤنے حرکات کو ہم انٹرنیشنل فورمز میں اس کو اجاگت کرتے ہیں ارگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز ایک بڑا فورم ہے یونائیٹی نیشنز ایک دوسرا بڑا فورم ہے جس کے اندر ہم یہ بات کریں مگر آخری بات اور آخری پیغام اور بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اخلاقی ڈپلومیٹک مورل گراؤنز پر ہم جد و جہد کرتے رہیں گے امن کو چانس پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے امن کی پرائیورٹی ہے ہم دیں گے مگر حالات اتنے خراب نہیں کرو اگر ہندوستان پاکستان پر انٹرنیشنل بورڈرز کو کرس کر کر بالا کورٹ پر حملہ کر سکتا ہے تو ہمیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ خود ہی جنگ چاہتا ہے اور نیوکلئر سٹیٹس کے درمیان جنگ جو ہے بڑی ارسپونسبل انسانیت کے اعتبار سے بہت غیر اخلاقی قیفیت ہے تو یہ جو حکومت ہے بڑی خطرناک ہے یہ جنو سائٹ کا احتمام کر سکتی ہے اس حکومت میں عمران خان صاحب نے اس بات کی وضاحت یونائٹی نیشنز میں بھی کی کہ جنو سائٹ کا احتمام کر سکتی ہے تو پہلے انڈیکیٹرز دیکھ لیں جو ہٹلر کے زمانے کے جرمنی کے اندر انڈیکیٹرز سے وہ یہی تھے پہلے نکو کرو لوگوں کو بدنام کرو آئیسولیٹ کرو ان کو ایک کیمپس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو باقیدہ کیمپس بھی انڈیا میں بنائے گئے ہیں کیمپس کے اندر داخل کرو ان کو معاشی اعتبار سے معیشت کے اعتبار سے ان کو تباہ کرو اس کے بعد کسی بہانہ بہانے سے ان کو ڈیسیمیٹ کرو تو یہ حالات حمدستان کے اندر خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جاگ کس طرف رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے یہ کیفیت شروع کر سکتے ہیں جو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ڈیموگرائفیکلی تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہر حرکت اور حملہ کر سکتے ہیں تو ہر حرکت کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیغام ان کشمیری بھائیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم سب آپ اور ہم سب مل کر کوئی ہمارے درمیان اس بات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں بھولنے کا تو امکانی نہیں اتفاقی نہیں ہو سکتا ہم اس بات کو بار بار دنیا کے سامنے اوجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا مظالم ہیں اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس اعتبار سے ہندوستان خود اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز کا ریزولوشن اور امریکہ کے اندر جو چینج آئی ہے وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی یہ بات چلنی چاہیے کہ اس کا ریزولوشن ایک ہی ہے اگر آپ کوئی مصبت قدم کریں گے تو اس طرف حالات جا سکتے ہیں کشمیر کے ریزولوشن کے بغیر ہمارے اور آپ کے تعلقات بہتر ہو ہی نہیں سکتے ہم یہ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے پاکستان یہ کوئی قیمت نہیں ہے اس کو ہم قیمت بھی نہیں کہتے کہ جو ہم نے اپنے اصولوں کی خاطر موریلٹی کی خاطر اپنے بھائیوں کی خاطر جو ہم نے سٹینڈ پسلے ستہتر سال میں لیا ہے وہ سٹینڈ irrespective of government in پاکستان وہ سٹینڈ ہمارا جاری رہے گا تو خواتین و حضرات ممبر پارلیمان آپ کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کو میں نے لکھ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ اس کی طرف میں پیش رفت کرنے کی کوشش کروں گا شکریہ جنابی علیہ السلام علیکم صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج پاکستان